موسیقی جو کمپیٹیٹیو سویمنگ ہے ڈسٹرکٹ اور سٹیٹ لیول وہ سکول میں کلاس 3 سے سٹارٹ کیا تھا سب سے پیلا کمپیٹیٹیو سویم کا ایوینت ہے کون سا یاد ہے یا کون سا سب سے پیلا اچھیمنٹ تھا ای تنگ یہ جو کلاس 3 میں میں نے ادھائپور کے دسٹرکٹ لیول گیمز کھیلے تھے وہی میرا پیلا کمپیٹیشن تھا جس میں میرے کو 50 میٹر فریسٹائل میں سلور میڈل ملا تھا اور میں تب یہیں کچھ 8 سال کی ہوں گے اور کسی کو ایسا لگا نہیں تھا کہ میں جیت پاؤں گے کیونکہ انڈر 14 میں لڑکیاں اپنی لمبی تھی کہ مجھ سے آلموس ڈبل ہائٹ کی تھی لیکن ای تنگ وہ ریس جب میں نے جیتا اس کے بعد میں کوئی اور موٹیویشن ملا کہ میں اسے آگے پرسیو کروں پہلی پار میں نے سٹیٹ لیول پر پہلا اچھیمنٹ کون سا تھا اور کب پہلی پار میں نے سٹیٹ لیول پر کلاس 5 میں کیلا تھا جس میں میں کوئی 200 میٹر بریس ٹروک میں ایک برونز لگا تھا وہ ایسے تھا تو چھوٹا سے ہی اچھیمنٹ لیکن اس کے آگے میں کوئی بہت موٹیویشن ملا کہ میں بریس ٹروک میں کافی سال الگ الگ ایونس میں پارٹ لوں اور پھر اس کے بعد کلاس 6 میں میں نے پہلی بار راچی میں آل انڈیا گیمز ہوئے تھے گرلز کے لیے اس میں پارٹسپیٹ کیا تھا اور وہی سے میرا کمپیٹیو سویمنگ سیریسلی چالو ہو گیا تھا یہ بتائیں کہ نیشنل لیول پر پہلا ایسا کونسا اچھیمنٹ تھا جس کو پا کر بہت سیٹسفیکشن ہوا یا جسے اب بھی یاد کرتی ہو نیشنل لیول میں اگر میں کمپیٹیٹیو بات کروں تو جو میں نے کلاس 7 میں 400 میٹر آئی ایم کی تھی اس میں میرے کو 8 پوزیشن لگا تھا آل انڈیا جو میرے لئے اس سمیں بہت بڑی بات تھی اور اگر میں لانگ ڈسٹنس کی بات کروں تو جب میں کلاس 8 میں تھی تب میں نے ایک 16 کلومیٹر کا سویم کیا تھا بامبے میں گورنر ہاؤس سے لے کے گیٹ فی آف انڈیا تک وہ میرا سب سے پہلا اوپن وارٹر سویم بھی تھا اور وہی سے میری اوپن وارٹر سویم کی جو جرنی تھی وہ شروعی تو نیشنل لیول پہ یہی میرا سب سے پہلا اچھیومنٹ تھا یہ ریڈیو لیک سٹی ہے ادھے پور کی ایک مشہور سویمر گوروی سنگھ بھی ہمارے بیچ موجود ہے گوروی آپ پول میں تیرتے ہیں اور آپ اوپن وارٹر اور خاص طور پر سمندر میں تیرتے ہیں اس میں بہت فرق ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی چاہیے ہوتی ہیں جو کمپیٹیٹیٹی سویم میں شاید نہ ضرور پڑے ایک تو وہ پانی کی کوالٹی اس کے بعد وہاں پانی کا ٹیمپریچر اس کے بعد آپ میں کتنی انڈیورنس ہے کتنی آپ میں فیزیکل کیپیسٹی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بتائیں کہ اوپن وارٹر سویم میں کیا کیا چیلنجز آئے اور ان سے کیسے نپٹے جی I think پول سویمیں اور اوپن وارٹر سویمیں دو ایک دم الگ الگ چیزیں ہیں جہاں ایک میں سپیٹ چاہیے ہوتی ہے دوسرے میں انڈیورنس ٹیمنا چاہیے ہوتا ہے اور I think ہر سویم جو میں نے کی اس میں الگ الگ چیلنجز دیکھنے پڑے میں کو اور میری جورنی سٹارٹ ہوئی تھی سکسٹین سے اس کے بعد میں نے تھرٹی سکس کلومیٹر کیا اس کے اندر میرے کو سیلنگ سے رات کو سٹارٹ کرنا پڑا اور جو اوپن وارٹر سویمیں گے اس میں فش بہت ساری ہوتی ہے پرون بائٹس ہو جاتے ہیں اور بھی جیلی فش تنگز ہو جاتی ہیں تو وہ ایک چیز ہوتی ہے پھر جب میں نے آگے بڑھ کے انگلیس چینل پار کرنے کی کوشش کی تو اس کے اندر پانی بہت زیادہ تھنڈا تھا تو می کو اس کے لئے لمبی ٹائم تک ٹریننگ کرنی پڑی اور ان سب چیزوں کے لئے میرے کو اپنا سٹیمنہ بھی بلڈ کرنا تھا تو می کو سویمنگ کے ساتھ اور الگ ٹائپ کی ایکسرسائزز کرنا چالو کرنا پڑا میں جم جانے لگی بھاگنا پڑا یوگا کرنے لگی پرانائم بھی کیا تھوڑے ٹائم تک اور ان سب چیزوں نے ملا کے میرے کو اتنی سٹرینڈی کہ میں لمبے آورز تک کیونکہ ایسا ہوتا تھا کہ ٹریننگ کے ٹائم بھی میں ویکنڈ پہ چھے چھے آٹھا دس دس گھنٹے سویمنگ کرتی تھی تو اس کے لئے سٹیمنہ چی ہو تھا میری ڈائیٹ اتنی چینج ہو گئی جہاں پہلے میں ویٹ لوس کر رہی تھی کپیٹیٹیو سویمنگ کے لئے تاکہ میں شیپ میں رہوں انگلیش شانل کے لئے می کو ایکشلی ویٹ بڑھانا پڑا تاکہ میں کو تھنڈ نہ لگے اور ای تنگ 47 کلومیٹر جو میں نے چالو کیا تھا ورلی میں ممبائی میں گیٹوے آف انڈیا تک وہ میری کافی مشکل سویمنگ تھی کیونکہ جیسے ہی میں نے چالو کیا رات کو میرے پیچھے لائٹ لگی ہوئی تھی تو اس نے فشز کو اٹریک کرنا چالو کیا تو اس سے اور زیادہ میرے کو بائیت سونے لگ گئے پھر تھوڑے آگے بھڑی تو میکو پتہ پڑا کی میرے آگے ایک آلز پہ لوا ہوا ہے تو میکو ساس لینے میں مشکل ہوا کیونکہ اتنی بدبو آرہی تھی پیٹرول اور ڈیزل کی پھر کچھ سمائے بعد جسے ہی سنرائیز ہوا اس کے بعد میں نے کچھ گڑ بڑ کھا لیا تو میں کوئی اٹھوڑی ہونا چالو ہو گئی ٹھوڑے ٹائم بعد پھر میرا باکک ہونے لگ گیا کیونکہ میرا زیادہ پریشور ہاتھ اور پیر پہ آرہا تھا اور وہاں پہ بومبے میں ہیرہ پرنا کے آس پاس فشنگ نیٹس بہت ساری ہوتی ہے تو میں کئی بار اس میں اُلج گئے اور وہ جیسے میرے پیر کو رگڑ کھائے تو وہاں پہ بھی میرے کو چھلنے لگ گیا تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ جب سی سویمن کی بات کرتے ہیں تو سوچتے نہیں ہیں لیکن الگ الگ طریقے کی بہت پریشانی آتی ہے گیر فی آف انڈیا کے پاس خاص کر جو سویج لائن ہے اور سی لنگ کے پاس بھی اس میں سے اتنا کچھرا نکلتا ہے کہ ساس لینے میں بہت پرابلم ہوتا ہے گوروی یہ مانا جاتا ہے کہ مائلہ ہیں خاص طور پر بھارتی مائلہ ہیں جو ہوتی ہے سفاست فٹنس کی ان میں کمی ہوتی ہے اور اس کے بعد انرجی بھی شاید اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی پشی میں مائلہوں میں ہوتی ہوں گی بتائیں کہ یہ انڈیورنس کی آپ نے ریسے سویم میں کی اتنے لمبے لمبے آپ نے جو ہے چینلز پار کی ہیں تو کیا کیا اترکت آپ کو کرنا پڑا اور اس ایمیج سے باہر کیسے نکلنا پڑا کہ بھارتی مائلہوں میں سٹنس نہیں ہوتی I think یہ تو بہت ہی غلط چیز ہے کہ بھارتی مائلہوں میں سٹنس نہیں ہوتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم تو I think دنیا میں ایک بہت سٹرونگ سپیشیز ہیں اور یہ چاہے دوسروں کے کوئی ایسا لگے لیکن ہم بھی بالکل نہیں لگنا چاہے کہ ہم میں طاقت نہیں ہے اور I think ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ میری فیملی بہت سپورٹیو تھی اور انہوں نے میرے کو اتنا اتصاہیت کیا میرے کو ہمیشہ مدد کیا جیسے میری ممی بھی اگر میں صبح اٹ کے سارے جار پانچ بچے بھاگنے جا رہی ہوں تو وہ میرے ساتھ چل دی تھی اگر میں آج دز گھنٹے کی سن کر رہی ہوں تو پاپا میرے ساتھ ووک کر دے تھے اور I think یہ جو سپورٹ منا اس نے میرے کو بہت ہیلپ کیا کہ میں بہار نکل پاؤں اس ایمج سے اور آج کل تو تو I think اتنی ساری انڈین ویمن ہے جو گیمز میں کر رہی ہے ایکسیل بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ دیکھ کے کوروی اب بات کرتے ہیں انگلیس چینل کی یہ بتاؤ کہ انگلیس چینل پار کریں اس کا پہلی بات تو آئیڈیا کب آیا اس کے لیے کیا کیا پرپریشن کی اور اس کے بعد جب وہ چینل پار کیا اس کے کیسے انبھو رہے ہیں I think میری جو اوپن وارٹر سننگ کی جرنی ہے وہ تو یہاں کے فتح ساگر لیک سے ہی چال ہوئی میں اس کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں لیکن یہاں ایک ایک کلومیٹر کی سویم تھی فتح ساگر میں اور اس میں میں نے ایسے ہی پارٹسپیٹ کیا اور جب میں اس جیت کو اس ریس کو جیتی تو میرے کوچ مہیش پالیوال سر جو یہاں کھیلگاہ میں سکھاتے ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کی کیا تو میں بومبے میں یہ لمبی سویم کرنے کی کوشش کرنی ہے تو میں نے بولا ٹھیک ہے ٹرائے کر لیتا ہے تو وہاں سے جب میں نے ٹریننگ سٹارٹ کی تو پہلے چار گھنٹے ٹرائے کیا پھر آٹھ گھنٹے پھر دس پھر بارہ ایسے کر کے ڈسٹنس پڑا اور جب میں بومبے میں اپنی 36 کلومیٹر کی سویم کر رہی تھی تو میرے کو وہ اتنا اچھا لگا کیونکہ اس میں ویڈسٹنی اچھی تھی وہ اچھلی میرے کو آگے پوش کر رہی تھی اور میرے کو بس اوشن سی سے بہت زیادہ پیار ہو گیا اور تب ہی سے میں انگلیس چینل تیرنے کے بارے میں سوچنے لگ گئی پھر یہ کب انگلیس چینل پار کرنے کا سوچا کب گئے کونسی تاریخ تھی اور کیسے اس کو پار کیا یہ انبھو بھی بتاؤ میں نے اس کے لئے ٹریننگ کرنا تو دو سال پہلے سے ہی چالو کر دیا تھا میں لگا کونسی سال کی باتی یہ ہے ٹوینٹی سیونٹین ایٹین کی بات تو میں تھنڈ کے دوران سویم کرتی تھی رن کرتی تھی کبھی کبار ایسا ہوتا تھا کہ میری ممہ میرے سویٹر اور چھپا دیتی تھی تھنڈ میں تاکہ میں یوسٹو ہو جاؤں تھنڈ کو بیر کرنے کے لئے اور میں نے اپنی ڈائیٹ بڑھا دی ایکسرسائز کے آوز بڑھا دیئے اور یہ سب میں نے کیا ٹوینٹی نائنٹین تک جب میں 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 پہلی بار لنڈن گئی اس ٹائم میں صرف ایک ویک یا دس دن کے لئے گئی لیکن تب میں میں نے جیسے ہی لنڈن میں سرپنٹائن ریور کر کے وہاں پہ ایک ڈپکی لگائی اور میں کو پتا چلا کہ میں اتنا زیادہ تھنڈ تھا کہ مجھے ریلائز ہوا اپنی باڈی کو مجھے ریور کرنے کے لئے اور جب میں دوور میں پہلی بار سویمیں کرنے گئی تو شاید میں نے سف دو یا دھائی گھنٹہ پانی میں رہی ہوں گی لیکن میرے ہاتھ پہ اتنے نیلے ہو گئے کہ میں اگلے دس یا پندرہ منیٹ تک ایسے محسوس نہیں کر رہی تھی اپنے انگلیوں کو تو اس کے بعد میں جب انڈیا واپس آئی تو میں نے گھر پہ آئیس وارٹر کے ساتھ آئیس وارٹر میں رہنے کا پریکٹس کیا تھنڈے پانی کے شاورز لیے اور خود کو تھنڈ انڈیور کرنے کے لئے اور زیادہ سٹرانگ بنوایا اور پھر وہاں یعنی برف کے پانی میں دوبکیاں لگاتی تھی جی کچھ ایسا ہی اور پھر میں واپس ارموست ایک مہنا پہلے میں نے اپنی سویم کی تھی 23rd August 2019 میں اس کے ایک مہنے پہلے میں واپس لندن گئی اور وہاں پر میں نے ہر دل سی میں پریکٹس کی اور وہاں پہ کچھ اور بھی لوگ تھے جو ایسی چیزوں کے لئے ٹرین کر رہے تھے تو ان کے ساتھ میں نے پریکٹس کی اور پھر 23rd August 2019 کو فائنلی اپنی سویم کی یہ بتاؤ کہ جب اس کو شروع کیا تو یہ انبوہ کیسا رہا اور جیسے ممبئی میں مچھلیوں کے اور مچھلیوں کے جا لے ان کے انبوہ رہے ہیں انگلیس چینل میں کیا کہ انبوہ رہے ہیں انگلیس چینل میری سویم کی بیس لائف رہی ہے اور اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہاں کا پانی بہت زیادہ ساف تھا یہاں انڈیا میں میرے کو یہی پرابلم آتی تھی کہ کچھرے سے ساس لینے میں پرابلم آتی تھی لیکن وہاں ساف پانی ہونے کے قارن میں نے اتنا انجوائی کیا اس کو بولا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بزی شپنگ لینز میں سے ایک ہے انگلیس چینل تو میک کو ہر دس پندرہ منٹ میں ایک بڑی جہاچ اپنے آس پاس چلتی بھی دکھتی تھی اور جیسے ہی وہ میرے سائید سے نکلتی تھی جو بھی نیچے کا ایک دم تھنڈا پانی ہوتا تھا وہ اوپر آجاتا تھا تو پاچ منٹ کے لئے ایسا لگتا تھا کہ ایک دم فریزنگ کوڈ وارٹ کے تھروں میک کو سویم کرنا پڑ رہا ہے لیکن پھر وہ گزر جاتا تھا اور اس کے ٹائز اتنے زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے کہ فزیکلی بہت سٹرونگ ہونا پڑتا ہے انڈیا سے مطلب انڈیا سے کمپیر کریں تو وہاں کے کارنٹس بہت سٹرونگ ہے اور جب میں اپنی سویم ختم کر رہی تھی تو ایسا تھا کہ میں اگر ایک پتھر کو پکڑ کے بھی کھڑے رہنے کی کوشش کروں تو نہیں رہ پا رہی تھی کیونکہ وہاں کا ٹائیڈ اتنا سٹرونگ تھا کہ میں کوئی ساتھ میں بھاگ کر لے جا رہا تھا لیکن اس کے علاوہ انگلش چینل سب سے اچھی سویمز میں سے ایک تھی کب کتنے بجے یہ سفر شروع کیا کتنے بجے ختم ہوا کتنے گھنٹے لگے تم کو میں نے قریب رات کے دو دھائی بجے کی بیچ میں یہ سویم چالو کی تھی اور پھر میں کو کمپلیٹ کرنے میں ساڑھے تیرہ گھنٹے لگے اور میں کو ایسا لگتا تھا پہلے کہ میری سپیڈ کے اوپر ہے کہ میں کتنا ٹائم لیتی ہوں اسے کور کرنے کے لئے لیکن وہاں سویم کر کے میں کوئی بڑا چلا کہ یہ ہے اچھلی ٹائیڈز اور ویس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہ میرے اگینسٹ ہیں اگر میرے ٹائمنگ سہی نہیں ہیں تو میں کو اور زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے کئی لوگ بیس پچیز گھنٹے میں بھی پار نہیں کر پاتے تو میں لکھی تھی کہ میرے کو ایک اچھا دن ملا اور ساڑھے تیرہ گھنٹے کے بیچ میں میں بھی میں نے اتنا خوبصورت سنرائز دیکھا اور ملتا فش بائٹس اور سٹنگز اور ایسی چیزیں تو تھوڑی بہت ہوتی ہے اور وہاں پہ تھنڈے پانی کے کاران اتنا پتا نہیں چلتا ہے سٹنگز لیکن جب میں واپس بوٹ پہ آئی تب میرے کو پھر جلنے لگا اور ریلائز دواؤ کی اوہو میرے کو اتنی جگہ اکاڑ گئے ہیں پر وہاں کا پانی اتنا ساف ہونے کے کاران میں اپنے نیچے جیلی فیش اور ویلز اور یہ ساری چیزیں سوئم کرتے ہوئے دیکھ سکتی تھی جو میں کو بہت اچھا لگا گوروی بوٹ میں ساتھ میں کچھ لوگ چلتے ہیں آپ کے ساتھ کون کون تھے ایکچلی میری ٹیم کافی بڑی تھی اتنی ہوتی نہیں ہے لیکن میرے ممی باپا تھے وہ میری ہر سوئم میں میرے ساتھ رہتے ہیں میرے کوچ مہیش پالیوال سر تھے اور میرے تین منٹرز تھے انگلینڈ میں دی ایڈرہ وارڈ نک ایڈمز اور وہ تینوں بھی میرے ساتھ بوٹ پہ تھے اور ایک پائلٹ اور ابزرور جو ارگنیزیشن چینل سفرمنگ اور پائلٹنگ فیڈریشن کے اور سے دی جاتی ہے وہ تھے اور وہ میرا ہر سچوک ہر گھنٹے میں میں کتنے سچوک لے رہی ہوں میں کیا کھا رہی ہوں میں کیا پی رہی ہوں ہر چیز کا کاؤنٹ رکھتے تھے اور چینل سفرمنگ کا یہ بھی رول ہے کہ اگر آپ نے کسی اور انسان یا بوٹ کو ٹج بھی کر لیا تو آپ ڈسکولیفائی ہو تو وہ ان سب چیزوں کا بھی دھیان رکھتے تھے گوروی انگلیز چینل پار کرنے کے بعد اور کچھ سوچا کہ اب میرے یہ سپن ہے اب مجھے یہ کچھ کرنا ہے اور کیا کچھ کر پائیں اور کیا کچھ کروگی جی ابھی پچھلے دو سال سے تو کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ہم لوگ بند ہیں اس لئے جو میرے پلانس تھے وہ میں نہیں کر پائی لیکن اگلے سال میں امریکہ جا رہی ہوں پڑھنے اور وہاں پہ میرے کافی سارے سوئمز ہیں جو میرے کو کرنے ہیں امریکہ کے آس پاس ایک مینہٹن سوئم ہے ایک کیٹلینہ سوئم ہے ان تینوں کو انگلیز چینل کے ساتھ ملا کے ایک ٹرپل کراؤن ہوتا ہے مجھے وہ کرنا ہے اور بھی کافی ساری سوئمز ہیں جو میں اگلے دو تین سال میں کرنا چاہتی ہوں ان کے لئے کیا کچھ تیاری کر رہی ہو اور کووڈ نائنٹین کی وجہ سے کیا تیاریوں میں کچھ سنکٹ ہوا ہاں کیونکہ پولز اور لیکس سپیشلی سویمنگ کیونکہ کونٹیکٹ رہتا ہے پانی سے تو اتنی سیف نہیں ہے اس لئے میں پچھلے کچھ مہینوں سے تہر نہیں پائی ہوں اس کی وجہ سے میری پریکٹس کم ہوئی ہے لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ گھر پہ ایکٹیو رہوں ورک آؤٹ کرتی رہوں الگ الگ طریقوں سے خود کو فٹ رکھ پاؤں چاہے وہ سکپنگ کے تھروں ہو یا پھر آن لائن اپنے دوستوں کے ساتھ ورک آؤٹ ہو یا پھر صرف بھاگنا ہو تو میں ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جس سے میں فٹ اور انشیپ رہا ہوں تاکہ جب میں واپس پور میں جاؤں تو میں آسانی سے واپس اپنی پریکٹس ریزیوم کر پاؤں بہت سارے انڈیورنس سپورٹس جن میں سویمنگ بھی ایک بہت بڑا حصہ ٹرائتلن یا بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں اولمپک وغیرے میں بھی جن میں سویمنگ یا لمبی سویمنگ سمندر کی سویمنگ بھی اس کا ایک حصہ ہوتی ہے بھارت کا پرتینی دیدو کر کر انتراشتری ایستر پردیش کو کوئی پدک دلا سکو اس بارے میں بھی کوئی سوچا جی سوچا تو بہت ہے لیکن کافی مشکل ہے اور میرے کو ایکچلی شروع سے رچھی کافی لمبی سویمنگ میں ہے جیسے انگلیس شانل ہے آلمونسٹ 50 کلومیٹر تو دز بارہ کھنٹی کی جو لمبی سویمنگ ہوتی ہے وہی میری رچھی ہے لیکن اگر میں انتراشتری ایستر پر بھارت کا نام لہا پاؤں تو اس سے زیادہ خوشی کی بار میرے لئے کچھ نہیں ہوئے گی یہ ریڈیو لیکسٹی ہے ہمارے ساتھ ہیں انٹرناشنل سویمر گوروی سنگھ بھی گوروی ایک تو یہ بتاؤ کہ ادھے پور میں رہ کر اتنے سارے اچیومنٹس کی اور اتنے سارے اچیومنٹس جو بڑے شہر میں اور انڈیا کے باہر جو سویمرز رہتے ہیں ان کو ایسی کچھ انفرسٹرکچر ملتا ہے جو ہمارے کو یہاں پہ اتنا نہیں مل پاتا جیسے ایک آل ویدر پول ہوتا ہے بہت کونڈ بہت ٹرینڈ ڈائیٹیشنز ہوتے ہیں فیزیو تھرپسٹس ہوتے ہیں ویسی چیزیں اگر یہاں کے سویمرز کو ملتی میرے کو بھی تو شاید ہمیں اور زیادہ بہتر اپورچنٹیز ملتی کیونکہ جب میں چھوٹی تھی شاید میں سیونتھ ایت تک میں تھن میں سویم نہیں کر پاتی تھی اور اس کی وجہ سے ای ٹھنک ہم سال میں سے سات یا آٹھ مہینے سویم کر پاتے تھے جبکہ ہم لوگ نیشنل لیول پہ جاتے تھے تو ساؤتھ انڈیا سے جو لوگ آتے تھے پورے سال سویم کر رہے ہوتے تھے اور اس کی وجہ سے ہمیں کافی ڈسیڈوانٹیج ہوتا تھا تو ایت تھی اگر آل ویڈر پولز جیسی فیسلیٹیز اور سویمرز کو ملیں گی تو ہمارے راجستان میں اور نورتھ انڈیا والے جو بچے ہیں وہ اور زیادہ اچھا کر پائیں گے اور چھوٹے شہر میں رہنے کی وجہ سے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ لڑکی ہے اتنا بھار جانا چاہیے یا نہیں تو کبھی کبھی بھار جاتے ہیں تو لوگ ایسا بھی پوچھتے ہیں کہ بیٹا کالے ہو گئے ہو بیٹا پڑھنے کا کیا ہو رہا ہے اور ویسی چیزیں اگر ہمارے آس پاس کے لوگ اور زیادہ سپورٹیو ہوں گے تو ہمارے بیچ میں سے اور اچھے اتلیٹس نکل پائیں گے مجھے لگتا ہے تھوڑی سی بات کرتے ہیں انتراشتری سپردھاؤں کی کیونکہ ٹوکیو میں اولیمپکس ہونے والے ہیں اور ہم لوگ اولیمپک میں آج تک شاید ٹاپ ایٹ میں بھی کسی میں نہیں آ پائے لیکن اس بار ایک اچھیومنٹ یہ ضرور ہے کہ نٹراج اور اس کے ساتھ ساجن پرکاش یہ دونوں پہلے ایسے سویمر بنے ہیں بھارت کے جو ایک کوالیفیکشن سے ٹوکیو اولیمپکس میں جا رہے ہیں پتہ کیا امید نہ کریں تو بھی ایک بہت بڑی اپلبدی ہے ان دونوں اپلبدیوں کو کیسے دیکھتی ہیں آپ اور اس کے بعد کیا انتراشتری اس طرح پر ویردھول کھاڑے مان لیں تھوڑا سا یا سندیپ سیجوال مان لیں ان کے علاوہ لمبے سمیسے ہم کو انتراشتری اس طرح پر یا ایشیا اس طرح پر اچھا سویمر نہیں دے پائیں تو کچھ امید کریں بھارتی طرحوں سے ٹوکیو اولیمپک میں اور امید تو مجھے ہمیشہ سے ہی تھی لیکن اب انڈیا میں اور اچھا انفرسٹرکچر آ رہا ہے تو ہمیں اور زیادہ امیدیں اچھی رکھنی چھے کہ ہمارے بیچ میں سے اور اچھے ایتلیٹس نکلیں گے اب ہماری ٹریننگ ٹیکنکز بھی کافی ایڈوانسڈ ہو رہی ہے اگر میں اپنے آس پاس بھی دیکھ لوں تو لوگ زیادہ اویر ہے کہ انہیں کیا کھانا چاہیے کیا پینا چاہیے کیسے ٹرین کرنا چاہیے اور ان سب چیزوں کا بہت بڑا فرق پڑتا ہے گوھری سنگھ بھی جاتے جاتے ادھے پر کے لوگوں سے کیا کہو گی جی میں بہت چھوٹی ہوں ان سے کچھ ایسے ایڈوائز دینے کے لئے یا کچھ لیکن جو میرے آس پاس کے بچے ہیں اسپیشلی جو گرلز ہیں میں ان کو بس یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کے جو سپنے وہ ایکشلی سچ آ سکتے ہیں اگر آپ ان کی طرف پرسسٹنٹلی کام کرتی رہے اگر آپ ایک گول ایک ایم اپنے دماغ میں رکھتے ہو اور اس کی طرف کام کرتے جاتے ہو تو پورا ہوتا ہی ہے اور سپنے ہو تو آپ سمندر بھی پار کر سکتے ہیں جی گوھری سنگھ بھی ردے سے آبھار